ابھی آپ کو بتائیں مودی سرکار کی حکومت میں بھارتی اسپتالوں کی بری حالت ہے اسپتالوں میں کرونا مریضوں کو لاشوں کے ساتھ رکھا جانے لگا ممبئی کی سیون اسپتال کی کرونا کے مریضوں کے ساتھ نسف درجن کے قریب لاشے رکھنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر بھارتی شہری خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں بھارت میں مارچ یہ بس کے بعد کرونا کے پھیلاؤں کو رکھنے کے لیے لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اور تدائی دو ہفتوں تک وہاں سخت لوگ ڈاؤن دہا تہم بعد میں اس میں کچھ نرمی بھی کر دی گئی تھی لوگ ڈاؤن کی مدد تیسری مرتبہ بڑھاتے ہوئے مئی کے بس تک لوگ ڈاؤن کو نافذ کر دیا تھا لیکن مئی کے شروع میں ہی لوگ ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے کئی کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی تھی اب تک بھارت میں سرسٹھ ہزار سے زائد کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ بائیس سو سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور نظام سہت ہل کر رہ گیا ہے موبئی کی سیون اسپتال کی دل دہلا دینے والی وارل ویڈیو سے اس کی تصدیق ہوتی ہے جس میں دکھا گیا ہے کہ کرونا کے مریضوں کے ساتھ نصف درجن کے قریب لاشیں رکھی ہوئی ہیں جس نے بھارتی شہریوں کو خوف زدہ کر دیا ہے ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ سیاہ رنگ کے پلاسٹک میں لاشوں کو لپیٹ کر بستروں پر رکھا گیا ہے اور ان کے پاس مریضوں کا علاج بھی چل رہا ہے ویڈیو میں مزید دکھا گیا ہے کہ وارڈز میں مریضوں اور طبی عملے کے ساتھ رشتہ داروں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی جس دوران سماجی دوری اور آسولیشن کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا بلکہ ایک بستر پر دو مریضوں کو بھی دکھا گیا تھا ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد بھارتی شہریوں کی جانب سے شدید تنقید اور خوف کا اظہار کیا گیا تھا شہریوں نے کہا ہے کہ اگر کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کیا ہوگا اسپطال کے دین کو عوامی رد عمل کے بعد ہٹا دیا گیا ہے اور نئے دین ڈاکٹر رمیش بھرمل نے برطانوی روزنا میں گارڈین کو بتایا ہے کہ اب ایسا دوبارہ نہیں ہوگا ممبری مہراشتر کا صدر مقام ہے جو کوویڈ نائنٹین سے سب سے زیادہ متاثر بھارتی ریاست ہے جہاں بائیس ہزار سے زیادہ کیسز اور آٹھ سو تیز سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اسپطالوں کے مناظر سے واضح ہوتا ہے کہ وائرس کو پھیلنے سے لکھنے کی اقدامات کتنے ناقص ہیں اور بھارت کی قریب ریاستوں میں اس بیماری کے مزید پھیلنے سے اسپطالوں کا کیا حال ہوگا